جو ہے وہ آزادی کا امریت محصول کے حوالے سے ہم نے فراق بڑکپوری پہ رکھا ہے فراق بڑکپوری اور ہندوستانی تحزیر کے عنوان سے اس سمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں استداعی جلاس کے بعد ٹیکنیکل کی جلاس بھی ہوں گے جس میں مقالے پڑے جائیں گے فراق کی شائری کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے چار سارے چار بجے جو ہے مشاہدے کا بھی احتمام کیا گیا ہے دراصل اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ہم فراق کو دیکھتے ہیں تو فراق بڑکپوری کے اس طرح سے کام نہیں ہوا اس طرح سے ان کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو انہیں ملنی چاہیے تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ایک اردو کی شیری روایت رہی ہے ہماری پارسی اور عربی آمیز الفاظ جو ہے زیادہ ہمارے اردو شیری روایت میں ملتے ہیں فراق ایک ایسا شاعر ہے جس نے ہندوستانی زبانوں کو بالخصوص ہندی اور سنسکرد کی شیری زبانوں کو اپنی شاہدی میں پیش کیا ہے اور ہندوستان کی جو تہذیب ہے خاص طور سے اس کو جس طرح سے پیش کیا ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک علمبردار شاعر جو آزادی کے حوالے سے ہندوستان کی تہذیب کے حوالے سے یا کی مشترکہ جو تہذیب ہے اس پر جو ان کے اشار ہیں وہ ہمیں زیادہ متوجہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فراق کا اندخاب کیا گیا اور ہم نے یہ سوچا کہ فراق گورکپوری کو ایک عصے سے کہیں نے کہیں اس طرح سے ان پر کام نہیں ہو رہا تھا اور جب ہم آزادی کا امریت محصوصہ منا رہے ہیں تو فراق جیسے شاعر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تھے فراق گورکپوری جو ہے پیش پیش رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فراق پر جو ہے آج کا یہ ایک روز کا سمینار کا اندخاب کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آج جو ہے لگاتا ہے دو اجلاس میں اس کی شاعری پہ فراق کی شاعری پہ اور فراق نے جو ہندی دے مالا اور ہندی جو ہمارے یہاں جو اساتیر خاص طور سے ہندوستانی اساتیر پہ جو ان کے اشار میں مانگر ملتے ہیں اور فراق صرف شاعر نہیں تھا ایک نقاد بھی تھا ایک محقق بھی ہے اور ایک بہت بڑا عدیب بھی ہے اور اتنا بڑا جینیس شاعر جینیس اس لیے میں کہوں گا کہ یہ اس لیے ذہین تھا کہ یہ بیعقوت ہندی سنسکرت اور انگریزی پر ان کو قدرت حاصل تھی اردو میں ان کو لکھتے ہی تھے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت کم شورہ ایسے ہوں گے جنہیں ہندی میں سنسکرت میں بھی قدرت حاصل ہو اور انگریزی سے بھی وہ پوری طرح سے واقع ہو یہ ایک ایسا شاعر ہے جو ہندی اور سنسکرت پر پوری قدرت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ اردو میں شاعری کرتا ہے اور فراق جو ہے پڑھاتا جو ہے وہ دراصل انگریزی ہے یہ انگریزی کے پروفیسر تھے تو ایسے شورہ بہت کم نظر آتے ہیں جو تمام زمانوں پر اس پر قدرت ہو یہی وجہ ہے کہ اس پر ایسے سمینار کا ہی نقاط کیا گیا ہے شعبہ اردو جمہویسٹی اس معاملے میں ہمیشہ سے پہل کرتی رہی ہے اس طرح کے جب مواقع آئے تو ایسے ایسے شورہ کو متعارف کرائیں ایسے شورہ کو جو کسی نہ کسی وجہ سے پسے پردہ رہ گئے ہیں ان پر جو ہے وہ کام کراتی ہے اس پر سمینار کرواتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام کا نقاط کروا کر شعبہ اردو جمہویسٹی جو ہے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرتی سر کچھ کتب بھی جو ہے ریلیز ہوئی ہے تو اور ابھی اس اجلاس میں جو ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا قلیدی خطبہ ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ تقی عابدی صاحب کانیڈا سے تشریف لائے ہیں انہوں نے فراق بورک پوری 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 کلیات جو ہے وہ کلیات کامل کے نام سے انہوں نے جو ہے ایڈیٹ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تک جو ہے یہ کلیات جو ہے پوری طور پر جو ہے یہ پہلی کلیات جو مکمل ہے اور یہ پاکستان سے شاہد ہوئی ہے اس کا جو ہے اس میں اجرا ہوا ان کی دوسری کتاب جو ہے ایک اور اس کا بھی اجرا کیا گیا ہے پیارے حتاس نے جو بلزار کی ایک کتاب ہے تیروینی اس کا لپیانتر کیا ہے جس کو ٹرانسکرپٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس اجلاس میں جو ہے ستاہی اجلاس میں تین کتابوں کی رسمیل انمائی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے قلیدی خطبہ جو ہے تقی عابدی صاحب پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مزید دو اجلاس ہوں گے جس میں فراق پہ مقالے پڑھے جائیں گے اور پھر چار سارے چار بجے جو ہے وہ مشاہد کا احتمام کیا گیا ہے تو اس طرح سے شعبہ اردو جمہو انسٹی جو ہے جو ہے اس طرح کے پروگرام کا احتمام کرتی رہتی ہے